بچوں سواگت ہے سو بسر کی گیان سلام ہے یہ سو بسر کی نہیں ہے آپ کی گیان سلام ہے بچوں اس سے پہلے نئے ٹاپک کو شروع کرنے تو بتا رہینا چاہتا ہوں کہ آج ہم جو نئے ٹاپک شروع کرنے جا رہے ہیں بڑا ہی کمال کا ٹاپک ہے جیون سے جڑا ہوا ٹاپک ہے لائف سے جڑا ہوا ٹاپک ہے ہر قدم قدم پہ آپ کو وہ کام آتا ہے آپ کی لائف سے جڑا ٹاپک ہے ایپلیکیشن آف ٹرینومیٹری اس کو ہائیٹن ڈسینس کے نام سے جانا جاتا ہے اونچائی دوری کے نام سے جانا جاتا ہے ترکون میتی کے انپریوک کے دورا یہ اونچائی دوری والا ٹاپک ہائیٹن ڈسینس والا ہو جاتا ہے اس سے پہلے سو بسر کی گیان سلام ہوتا آپ کی گیان سلام والے چینل پر یوٹیوب چینل پر ہم نے ٹرینومیٹری کا انٹرڈکشن پورا ڈالا ہوا ہے ایک ویڈیو میں پوری ٹرینومیٹری ختم کری ہوئی ہے کرپک کر کے چینل پر جا کے اس ویڈیو کو دیکھ لو کیوں دیکھ لو کیونکہ اسی کے تو اپلیکیشن ہے یہ اسی کی اپلیکیشن ہے یہ ٹرینومیٹری کی مدد کے دورا ہائیٹن ڈسینس کو سمجھیں گے بورڈ کے میں بورڈ کے جو بچے ہیں بورڈ میں تو آتے ہی آتا ہے کلاس ٹین تھ والوں کے لیے سپیشل کلاس ٹین تھ والوں کے لیے سپیشل بورڈ میں آتا ہی آتا ہے لیکن کمپیٹی اگزام میں ہر سال نینے کمپیٹیشن میں یہ کوششن اس ٹائپ کے کوششن دیکھنے کو ملتے ہیں آج میں ایک ویڈیو میں پورا ٹاپک کمپلیٹ کروں گا میرہ سن کلاس رہے گی ہماری سم اپلیکیشن اپ ٹین اوٹی ہائیٹن ڈسینس کی مطلب ون شارٹ ویڈیو ایک ویڈیو میں پورا چپٹر ختم جیسے کی ہماری سریز چل رہی ہے سریز کو مینٹین رکھتے رہو سیدھے ٹاپک پہ آتے ہیں زیادہ باتیں نہیں کریں گے ٹاپک پہ آئیں گے دیکھو ہائٹن ڈسینس ہائٹن ڈسینس اینرجیٹک طریقے سے جیسے کہ آپ ہر سال ہر بار ہر ویڈیو میں یوگدان دے رہے ہیں سب ہی بہت اچھا ریسپوند دے رہے ہیں ایسے ہی اس ویڈیو میں بھی ریسپوند دینا ہے بہت اچھا ٹاپک کی بات کرتے ہیں ہائٹن ڈسینس نام سے پتہ چل لائے ہائٹ کی بات ہوگی ڈسینس کی بات ہوگی مچھائی کی بات ہوگی دوری کی بات ہوگی کیسے کس کی کون چھوٹی چھوٹی باتیں سمجھو کیسے کچھ باتیں کچھ سمجھو جیسے کہ میں یہاں پر ہوں میں یہاں پر ہوں میں کسی چیز کو دیکھ رہا ہوں یہاں پر میں یہاں پر ہوں یہ میں ہوں یہاں پر کوئی چیز ہے میں نے کس چیز کو دیکھا میں نے دیکھا تو وہاں پہ ایک لائن بنی یہ پڑی ہوئی لائن ہے جسے ہم horizontal لائن بولتے ہیں 36 یہ لائن پڑی ہوئی ہے سامنے اچانک جہاں میں دیکھ رہا تھا اس کے اوپر ایک بندر اس کے اوپر ایک بندر نے کچھ آواز کری میری جو نظرے تھی وہ اٹھی کیونکہ میری گردن اٹھی تو نظرے بھی اٹھی کیونکہ میں نے بندر کو سنا کہ یہ بندر کیا کر رہے ہیں ترنت تھی on the spot اپنی گردن اٹھی ہم اپن یہاں دیکھ رہے تھے اب سیدھے بندر کی آواز گردن بھی اٹھی نظرے بھی اٹھی تو جیسے ہی گردن اٹھی نظرے اٹھی تو angle بن گیا کیا بن گیا angle کہاں ہے ہماری گردن ہماری گردن یہاں اٹھی یہاں پہنچی بندر کی طرف منکی کے باز اپنی گندر 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 نہیں گردن کیا گردن اور جیسے ہی گردن اٹھی تو آنکھیں اٹھی تو یہاں سے اپنا ایک اینگل بن گیا یہاں سے اپنا ایک وہ اینگل مال لو تھیٹا ہے تو یہ تھیٹا جو اینگل ہے یہ کونسا اینگل کھیلائے گا پہلا پنٹ تو یہی ہوگا ہو گیا نہیں ہو گیا یہ اینگل کیا کہلائے گا یہ اینگل اٹھا ہوا اینگل کہلائے گا ہماری نظریں جھکی ہیں یا اٹھی ہیں ہماری نظریں اٹھی ہیں ہماری گردن اٹھی گئے تو نظریں اٹھی گئے ہم نے اوپر کسی چیز کو دیکھا تھا پہلے ہم ہوریزونٹل لائنگ میں تھے یہاں کسی چیز کو دیکھ رہے تھے لیکن اب ہم نے بندر کو دیکھا اور گردن اٹھائی تو ہم نے اینگل کو کیا کھرا ایلیویٹ کیا اس کو اینگل او ایلیویشن بولتے ہیں کیا بولتے ہیں اینگل او ایلیویشن اینگل آف ایلیویشن کیا اینگل آف ایلیویشن مطلب اٹھا ہوا اینگل اٹھا ہوا ہندی والے اس کو انین کون بولتے ہیں انین کون اپنی نین مطلب آنکھیں نین کو اس نے اٹھا دیا تو انین ہو گیا نینہ تو اٹھیں گے جب بندر آئیں گے ہم ایسے دیکھ رہے ہیں ترنت بندر نے حملہ کر رہا ہم نے ایسے دیکھا اور بندر دیکھ کے سمائل کر رہا ہے بندر دیکھ کے کیونکہ وہ بندریہ کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا وہ ڈرا کہ ایسے نہ ہو کہ پتھر پتھر ماریں کیونکہ اس کا ایک بچہ بھی ہے تو اس نے کھیکی کری کیا کری کھیکی کھیکی کری اب یہاں پہ ایک بات اور سامنے آئی کہ بندر نے ہمیں بھی دیکھا ہے اس کا مطلب بندر نے ہمیں بھی دیکھا ہے دیکھا ہے نا دیکھا سکر سکر تو لنبا ہی تنا ہے بندر تجھے سب سے پہلے دیکھ لے گا یس اور نو میرے بھائی ہم نے تو بندر کو دیکھا دیکھا لیکن اس نے بھی دیکھا اس نے بھی دیکھا کتنا کمال کا ٹاپک ہے بندر دیکھا دیکھیں چلی ہے ہے نا بڑی ہے ٹاپک سمجھئے بات کو اپلیکیشن لگا رہے ہیں ٹگنومیٹری کے بھی چھو در میں یہ رہ بندر اپنا یہ رہ ہم یہ رہ بندر یہ ہم ہو گیا یہ بندر ہو گیا ٹھیک بہ مگی اب جیسے ہی بندر نے دیکھا تو پہلے بندر کہیں اور دھیاں لگا رہے تھے یہاں وہاں وہاں معلوم میں نے سوچا کہ بندر جو تھے وہ یہاں دیکھ رہا تھا بندر بندر بندریہ بندریہ پریوار بچے سب یہاں دیکھ رہے سب کہاں دیکھ رہے یہ اس کے لئے کونسی لائن ہے جو یہ لائن تھی ہوریجونٹل 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 مطلب سیدھا سیدھا چھتی جرے کا پڑی لائن سیدھا سیدھا سیدھی رہا بول سکتے ہیں چھتی جرے لائن بول سکتے ہیں پڑی لائن بول سکتے ہیں ہوریجونٹل لائن بول سکتے ہیں ہوریجونٹل لائن بول سکتے ہیں چھتی جرے کا سیدھا 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 اب وہ یہاں دیکھ رہا تھا اب وہ ہم کو دیکھنے کے لئے اپنی گردن جھکائے گا گردن جھکائے گا نہیں جھکائے گا اب وہ گردن جب جھکائے گا تو یہاں پہ ایک اینگل بنے گا یہاں پر ایک اینگل بنے گا یہاں پر بھی ایک اینگل بننے والا ہے میرے بچے کیوں سو رب اینگل کون سا بنے گا اس بار نظریں اٹھائی ہیں جھکائی ہیں نظریں جھکی تو تم دک گئے اب تم دکھے تو یاد تم ڈر ہو کیا وہ ڈر ہے تم ہی ڈر ہوگے کیوں ان کی فیملی بیٹھی ہوئی ہے اب اکیلے میں ہو اور کھر کھر اور کر دی اس نے تو اس کے بعد تو میرے بھاگم بھاگ چالو بھاگم بھاگ چالو پھر نہ کھڑے ہو پاؤ گے تم جب ایک بار انہوں نے خوف دکھایا اس لیے وہاں سے نکلنا بہتر ہے کیونکہ ایک بار بندہ نے کھاڑا تو کئی انجیکشن لگنے پڑ سکتے ہیں انجیکشن سے ہم کو ڈال لگتا ہے تھنڈ ویسی ہو رہی ہے اس لیے نظریں جھک گئیں یہاں پر ایک اینگل بنایا ہے سیٹا اینگل اور اس کا نام کیا ہوگا جھکا ہوا اینگل کیا ہوگا جھکا ہوا اینگل ارتھات اینگل آف ڈپریشن اینگل آف ڈپریشن ڈپریشن میں آ گیا ڈپریشن مطلب سمجھتے ہو نا آدمی جب جھک جاتا ہے فارم میں رہتا ہے تو الیویٹ ہوتا ہے الیویشن لیکن جب اس کو ڈپریشن آتا ہے تو وہی اپنی نظروں کو جھکا لیتا ہے اپنی نظروں کو جھکی جھکی سین نظر یہ جگ جی سنگھا گانا ہے خیر میں کہاں سنگر بن گیا بیچ میں تو اب کیا ہوگیا نین جھک گئے نین جھک گئے تو اینگل آف ڈپریشن اینگل آف ڈپریشن یہاں لکھ دیتے ہیں کوئی دکھت دیئے اینگل آف ڈپریشن دیکھو ڈپریشن کی سمیلنگ بچہ گلتی کہتا ہے پہلے تو ڈی لکھ دو کیا لکھ دو پھر پریس لکھو پی آری ڈبل ایس پریس ہو گیا اور پھر سن لگا دو آئیو این سن ہو گیا آئیو این سن ہو گیا تو ڈپریشن ڈپریشن تو اینگل آف ڈپریشن اینگل آف ڈپریشن ہندی والے کیا بولتے ہیں ہندی والے بولتے ہیں پھر جھک گیا بھی مطلب میں آو نمن ہو گیا نمن مطلب جھکنا آو نمن آو نمن تو یہ آو نمن آنگل بن گیا آو نمن قوم بن گیا تو سن میں آیا کیا کچھ سا بچے بہت بڑی گلتی کرتے ہیں بہت بڑی گلتی کیا کرتے ہیں میں بتا� لئے گلتی کہاں ہوتی ہے وہ یہ پہچانی نہیں پاتے کہ آنگل آف ڈپریشن کون سا ہے آو نمن کون سا ہے وہ پہچانی نہیں پاتے وہ کیا کرتے ہیں کہ بندر یہاں بیٹھا ہوا ہے میں یہاں پر ہوں بندر نے مجھ کو دیکھا بندر نے مجھ کو دیکھا تو وہ پتہ چاہ کریں وہ یہاں پہ بہت بڑی غلطی کرتے ہیں کہ بندر نے دیکھا ہے تو یہ والا انگل ہے کونسا انگل ہے یہ والا انگل وہ اسے بتاتے ہیں تو یہ ہے یا نہیں یاسا نو بلکل غلط ہے بلکل یہ بہت بڑی غلطی ہوتی ہے بورڈ والا بچہ کامپیٹوی اگزام والا بچہ بہت بلکل غلطی کرتا ہے کیونکہ لینگویز آتی ہے لینگویز میں اس سے باتیں ہوتی ہیں کوئی خمبے پہ بیٹھا ہوا ہے کوئی چھت پہ بیٹھا ہوا ہے کوئی بندر ڈال پہ بیٹھا ہوا ہے کوئی اور بیٹھا ہوا ہے کوئی پنکشی بیٹھا ہوا ہے سمجھ رہے ہو نئے نئے لینگویز ملتی رہتی ہے لینگویز کو سمجھ کے جو بچہ ڈائیگرام بنا دے گا وہ ہی باشا ہے ہائٹن ڈسینس کا اپلیکیشن کے تو ایکار فاملہ لگا دیں گے ٹرگنومیٹری کی طرح ٹرگنومیٹری کا فاملہ لگا دیں گے میں لگانا بتاؤں گا لیکن سب سے وڑا ٹاسک کیا ہے سب سے وڑا ٹاسک یہ ہے کہ ہمیں لینگویج کو ریڈ کرنا ہے اور ایمیاجینیشن کرنا ہے ڈائیگرام بنانا ہے ڈائیگرام بناتے ہیں تو کلا ہے وہ ڈائیگرام میں گلتی ہاں ہوتی ہے بیٹا کہاں ہوتی گلتی یہاں پہ angle of depression اپنے من کورا میں بہت گلتی ہوتی ہے کیسے میں بتاتا ہوں آپ کو اس گلتی کو نہ ہو اس کا کیا solution ہے کہ اگر یہ گلتی ہو ہی نہ اگر یہ گلتی آپ نہیں چاہتے ہو تو آپ کیا کرا کرو آپ horizontal line پہ دھیان دیا کرو کس پہ اگر آپ یہاں سے منکی آپ کو دیکھ رہا ہے آپ کو آپ مطلب آئی کوئی بھی ہو سکتے ہیں منکی آپ کو دیکھ رہا ہے تو وہاں پہ horizontal line کونسی ہے وہاں پہ horizontal line اس پہ دھیان دو پہلے وہ یہاں دیکھ رہا تھا منکی اب خود ہی imagine کرو کہ منکی یہاں دیکھ رہا ہے اس کی آنکھیں ہیں آپ پر اب آنکھیں اس نے جھکائی ہیں کیونکہ گردن بھی جھکی ہے تو آنکھیں بھی تو اینگل یہ والا ہے تو ہوا بتاؤ ہوا نہیں ہوا ہوا اب جب اس نے نظریں جھکائی کھر کھر کری تو کھر کھر میں تمہاری گردن بھی اٹھی تمہاری گردن بھی تم پہلے کہاں دیکھ رہے تھے تمہاری horizontal line کدھر ہے یہ رہی تمہاری horizontal line یہ رہی اور ان کی horizontal line یہ تھی بندر کی horizontal line horizontal line 36 ریکھا پڑی ریکھا سیدھی ریکھا 180 یہاں پہ وہ ہم یہاں دیکھ رہے تھے اب اس نے کھر کھر کری ہم نے نظر اٹھائی ہماری گردن اٹھی نظر اٹھی اب نظر اٹھی یہاں پہ انگل بنا یہ والا تو یہ انگل بھی کلیر ہو گیا کبھی جندگیم غلط نہیں کرو گے یہاں پہ بھی بہت سے بچے دھوڑا جاتے ہیں angle of elevation elevate کرا آپ نے کیا کرا آپ نے onion cone nano کو اٹھایا یہاں پہ angle اب یہ angle اور یہ angle کی ایک condition ہے بتا دوں کیا condition ہے بھائی یہ دونوں angle برابار ہیں یہ دونوں angle برابار ہیں کیا آپ نے geometry میں نہیں پڑھاتا اور ویسے بھی imagine کرو ویسے بھی تم ایک جگہ کھڑے ہو بندر بھی ایک جگہ کھڑا ہے وہ ایک جگہ ہے آپ ایک جگہ ہیں آپ نے horizontal line سے ایک angle دیکھا کیا آپ نے نظرے اٹھائی اور انہوں نے horizontal line ہی لی ہے cd line اور نظرے جھکا ہی ہے تو angle برابار بیٹھے گا نہیں بیٹھے گا ایک تو یہ طریقہ ہوگا ہے سمجھنے کا ریتی کا دوسر صحیح کا سمجھ دوسر طریقہ دوسر طریقہ سمجھو دوسر طریقہ کیا آؤ سمجھو ادھر آجاؤ بھائی اگر یہ horizontal line ہے بندر والی یہ ہماری line تھی ہم نے geometry میں ایک بات سیکھی تھی ہم نے geometry میں ایک بات سیکھی تھی دھان دو کہ اگر کوئی line ایسے کاٹتی ہے کسی پہلا line کو کنی دو پہلا line کوئی دو سمانتر ریکھا ہے اور ایک ریکھا آئی اور اس نے کاٹ دیا intersect کر دیا پرتیچیت کر دیا تو یہاں پہ کچھ angle بنتے ہیں یہاں پہ کچھ ہے بنتے ہیں دھیان ہے آپ کو تو اگر میں دھیان سے دیکھوں یہ والا angle تو کیا یہ angle مجھے بنتا ہوا یہ والا نہیں دکھ رہا کیا یہ والا angle یہ والا نہیں بننا دیکھو دھیان سے photo دیکھ لو بالکل یہ horizontal line ہے اپنی سے اور بڑھا دوں تھوڑا سا چھتی دیکھا گو بڑھا دوں لو بھائی اس کو میں نے بڑھا دیا اس کو میں نے بڑھا دیا بڑھ گیا یہ جو horizontal line ہے اس کو بھی آگے بڑھا دوں بڑھ گیا اب یہ جو ہے ترسی line اس کو میں نے بڑھا دیا بڑھا دیا اب یہاں پہ angle بنا theta same angle یہاں پر بنے گا theta because of that geometry کا rule ہے کہ ایک پہلا line ایک پہلا line ترسی line کٹتی ہے تو دو angle بنتے ہیں دونوں angle ایک دوسرے کے برابر ہوتے ہیں because of that یہ کونس angle ہے کیا کہتے ہیں ہم ان angle کو برابر ہوتے ہیں یہ جہیڈ والے angle ہے بہلی بات تو ان کو ہم جہیڈ والے angle کہہ سکتے ہیں یہ بات ایک پہچان میں آگی دوسرا کیا نام ہے alternative angle بہت بڑھا alternative angle ایک آنطر کون ایک آنطر کون بولتے ہیں ان کو alternative angle alternative alternative angle کونسے angle وہ بھی اندر کی طرف سے وہ بھی internal آنطرک روپ سے اندر سے اندر والے ہیں internal تو یہ internal یا internally یا inner alternative angle ہیں ہندی ہیں بولے تو ایک آنطر کون کونسے کون ایک آنطر کون دوبارہ بتا دیتا ہوں میں جس بچے کو دکت ہے ادھر دیان دو دیکھو ایک لائن یہ دی ایک لائن یہ دی ترسی لائن کٹی تو کٹنے میں کچھ angle بنے ایک angle یہ بنا ایک angle یہ بنا ہمیشہ براوار ہوں گے کیوں براوار ہوں گے کیونکہ اندر کی طرف سے alternating angle بناتے ہیں کونسے angle جسے ہندی میں ایک آنطر کون بول جاتا ہے اس کو پہچاننے کا ایک طریقہ ہے کہ سیدھی لائن یہ ہے سیدھی لائن یہ ہے جیڈ والا جو بنے گا جیڈ والا جو angle بنے گا یہ جو جیڈ سے angle یہاں پہ بنے گا یہ براوار بٹھے گا ٹھیک ہے اور یہاں پر بھی یہی بات ہو رہی ہے اور ویسے بھی تم سمجھ چکے ہو کہ بندر یہاں بیٹھاتا ہم یہاں بیٹھتے اور یہاں accurate fix ہے وہ accurate fix ہے یہاں سے ہم نے horizontal line دیکھنی ہے یہاں سے ہم نے کیا دیکھنی ہے میں دوبارے اس بات کو یہاں بتا ہوتا ہوں یہاں سے دیکھو ہم یہاں ہے یہ بہت جروری بات ہے پورے application کی اس chapter کی یہ بہت امیوری بات ہے ایک بات پھر دیکھو ہم یہاں پر ہیں ہم یہاں پر ہیں ہم نے ہماری horizontal line که در ہے ہم نے horizontal line ہم نے ایک بندر کو دیکھا ہم نے بندر کو بندر کو دیکھتے ہم نے نظری اٹھیں گی نہیں اٹھیں گی یہاں بندر ہم نے اٹھایا یہاں پر اب بندر یہاں دیکھ رہا پہلے اس کی horizontal ہیں یہاں پر بندر یہاں دیکھ رہا تھا اب اس بندر نے جیسی ڈالا کہ بھئی بچہ یا یہ کوئی بھی بیکتی ہمیں دیکھ رہا ہے ہم اس کو دیکھ رہے ہیں تو وہ aware ہو گیا aware ہو گیا تو aware ہوا تو اس نے خرکر کرا خرکر کرا تو اس نے گردن جھکائی گردن جھکا کہ ہمیں دیکھا ہمیں دیکھ کر ہی تو خرکر کرا گردن جھکی تو یہاں پہ angle بنا اب ہم بھی یہاں پر ہیں وہ بھی یہاں پر ہیں horizontal line یہ angle اس angle کے بابر ہوگا یا نہیں ہوگا yes or no yes sir بہت بڑی تو یہ ہو گیا آپ کا angle of depression اور یہ ہو گیا آپ کا angle of elevation مطلب انین کون نین کو اٹھا لیا اب نمن کون نمن جھکا لیا تو دونوں angle برابر ہوں گے property clear yes sir تو یہ آپ کے تین بات بتائیں کہ انین کون کیا ہوتا ہے اب نمن کون کیا ہوتا ہے angle of elevation کیا ہوتا ہے angle of depression کیا ہوتا ہے اور دونوں کے بیچ میں کیا relation ہے دونوں angle برابر ہوں گے اب ہم ایک کام کرتے ہیں اب ہم ان application کو لگاتے ہیں ان topics کو concept کو ہم سوالوں میں لگا کے بتاتے ہیں کہ وہ لگیں گے کیسے اور answer کیسے آئے گا اب ہم technometry کا use کرتے ہیں اور answer کو لے کے آتے ہیں تو ملتے ہیں ایک question کے ساتھ میں چلیے دیکھ لیتے ہیں ایک question آجا تو question دیکھ لیتے ہیں question بڑا ہی اچھا ہے بڑیا question اب اہترین question ہے اس کے دوارہ ہی hidden distance کو پتہ لگ جائے ابھی جتنے بھی ہم نے باتیں سیکھیں elevation کیا ہوتا ہے depression angle کونسا ہے دونوں کا relation کیا ہے کس طرح سے وہ diagram بنائے تھا بندر کا example لیا تھا لگ لگ example بھی ہو سکتے ہیں سوال میں دیکھ لیتے ہیں کہ کس طرح سے سوال آتا ہے اٹھاور stands vertically on the ground the tower the angle of elevation of the top of the tower is found to be 60 degrees find the height of the tower یہاں پہ جو بولا ہے وہ بولا ہے کہ ایک ہمارا tower ہے منار ہے اس پر vertically مطلب دھرتی پہ ایک منار جو ہے وہ منار کھڑی ہوئی ہے وہ منار vertically کھڑی ہوئی ہے horizontal line تو ایسے ہوتی ہے جو میں نے بتایا تھا horizontal line تو ایسے ہوتی ہے لیکن vertical line کیسے ہوتی ہے ایسے yes or no yes sir تو دھرتی پہ دیکھو figure بنانا بہت بڑی کلا ہے figure جس نے بنا لیا اس کا کمال ہو گیا وہ question کرتے گا بڑے پیار سے یہ دھرتی ہے اپنی سمجھ رہے ہو اور اس دھرتی پہ اس نے بولا ground پہ vertically ایک tower stand اور tower کھڑا ہوا ہے tower کھڑا ہوا ہے اب دھرتی کا ایک point ہے کوئی دھرتی کا ایک from a point on the ground which is 15 meter away from the foot of the tower tower کھڑا پہ رہے tower foot ہیدھا رہے نا tower ہیدھا رہے ہیدھا رہے ہیدھا رہے ہیدھا ہیدھا رہے b point اس کو مال لو c point اس کو مال لو 15 meter دور چلے گئے آپ 15 meter دور چلے گئے تو یہاں سے یہاں تک ہیدھا رہے صحیح ہیدھا رہے اب کیا بولا ہے سوال سوال لے ایک بات اور بولی the angle of elevation elevation بندر کو دیکھا تو سمجھ گئے ایسی tower کو دیکھا تو جب tower کو دیکھا تو ابھی ایسے ہے بندہ اس نے اپنی گردن اٹھائی نظرے اٹھیں نظرے اٹھیں تو tower دکھی جہاں پہ angle آیا آیا نہیں آیا yes بڑی آوالا تو کبھی بندر آئے گا کبھی tower کبھی کھمب آئے گا کچھ آئے گا کچھ بھی آئے گا پھگر بنائے گا آنسر آ جائے گا بتاتا ہوں کیسے آ جائے گا جلدی سے دیکھو تو یہ ہے 60 ڈگری بکوز سوال بولا بھائی elevation of the top of the tower top یہ tower اور tower کا top کدھر ہے ادھر ہے اپنا ہے نہیں ہے it's found to be 60 ڈگری 60 ڈگری پایا گیا 60 ڈگری ہے وہ 60 ڈگری ہے ٹھیک ہے تو بتاؤ کہ tower کی height کتنی ہے tower کی height question کو read کرتے کرتے diagram بنالو جس نے diagram بنالیا 50% ختم سوال diagram بنانے سکھ گئے یہ ایک normal میں نے question لیا ایک example کے طور پہ اس کو دیکھ کے آپ کوئی بھی سوال کر سکتے ہو انزی آٹی میں سے ایک exercise ہے اس میں بھرے بڑے question private کتاب بھی ہے اس میں سے دیکھ سکتے ہو کوئی بھی question comment box مجھے share کر دینا اس کے بعد میں نہ رہا میں اسے کرا سکتے 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 یہ جڑ ہے یہ question کی جڑ ہے پہلے ڈیاغرم سکھے 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 اب دیکھو اب سکھے 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 میرے پیش نکال لیے کیا نکال لیے کس کی ھائٹ تاور کی ہائٹ تاور کی ہائٹ کہا پڑا ہے ab یہ تو تاور ہے جہاں پہ آپ کھڑے ہوئے ہو وہ یہ رہا تاور کی جڑ پوائنٹ یہ رہی یہ سے آ تک کی distance 15 میٹر بیس بھی آپ پتہ لگ گیا بیس کتنا آدھار کتنا پتہ لگ گیا بیس بولو yes sir تگنو میٹری کی جس نے انٹرڈکشن والی لاس ویڈیو دیکھ لی ہے تو وہ سمجھ جائے گا کہ میں کیا بول ہوں سمجھ جائے گے نی میرے کہنے سے تگنو میٹری کی ویڈیو دیکھ لو انٹرڈکشن والی ایک شوٹ میں تگنو میٹری پوری ختم کر رکھے تو وہاں پہ میں نے بتایا تھا کہ اگر یہ بیس ہے اور یہ نائنٹی ڈگری کا انگل ہوگا جب خمبا ہے یا سیدھا خڑا ہوگا تو نبی ڈگری کے سامنے والی جو سائیڈ آپ کو دکھ رہی ہے سب سے بڑی سائیڈ ہوگی اور اس کو ہم ہائیپو ٹینس بولتے ہیں ہندی والے اس کو کن کے سامسے آنتے ہیں کن یا سنو بتایا تھا نہیں تو یہ تو بیس ہوگیا آدھار ہے جس پہ ٹاور کھڑا ہوا ہے ٹاور 90 ڈگری سامنے والی جو سائیڈ کیونکہ سب سے بڑا انگل ہے ٹرائنگل کا ان تینوں میں اس لیے اس کے سامنے والی سائیڈ بھی سب سے بڑی ہوگی یہ بھی ایک تھیورم ہے تو جب یہ سب سے بڑی سائیڈ ہوگی تو اس کا نام کیا ہے اس کو بولتے ہائیپو ٹین اس کیا بولتے ہیں ہائیپو ٹین ٹین صحیح ہے کن بولتے ہیں اس کو کن ہم نے پورا یہاں پہ بچوں کو اچھا سا دکھا ہوا ہم یہاں ہماری کلاس میں باتیں لکھی ہوئی بڑے پیار سے آن لائن دیکھ پہ کسی دن دکھاؤں گا لیکن اب بورڈ پہ دیکھو بس مطلب یہ ہمارے ہون دیلی میں آتا رہتا ہے کیا ہم تاور کو نہیں دیکھتے کیا ہم کسی کو دیکھتے نہیں ہے کیا ہم کو دیکھتا نہیں کیا ہماری نظر اٹھتی نہیں کیا اس کی نظر جھ نہیں یہ سب باتیں live example daily life کی ہے yes sir تو آپ کے live کی is کوئی خبر آئے نہیں بہت آسان topic آپ پورے نمبر دیکھے جائے گا آج board میں class 10 والوں کے لئے بھی اور competitive exam کے لئے بھی اور english medium والے hypotenuse بولتے ہیں جس پر کوئی چیز ٹکی ہوئی ہے 90 degree پہ خڑی ہوئی ہے جس آدھار کے نام سے آدھار کے نام سے short میں b بول دیتے بیس کو اور آدھار کو a بول دیتے ہے اس short میں hypotenuse کو h k k k بول دیتے یہاں تک ہوگی وہ لمب ہوگی اسے بولتے ہیں پر پینڈی کلر کیا بولتے ہیں پر پینڈی کلر پر پینڈی کلر مطلب لمب وہ لمبی ہوگی وہ 90 دیگری پہ کھڑی ہوگی کون جو angle ہوگے اس کے سامنے والی سائیڈ کبھی بھی confusion مت ہو بچے کیا ہیں بیس میں اور بیس کون سا پر پینڈی کون سا ہے تو اس کی دوائی کیا دوائی کہ angle کو دیکھو جس angle کو آپ لے رہے ہو اس کے سامنے والا پر پر پینڈی کلر ہوگا سامنے والا لمب ہوگا پر پر پینڈی کلر کو شورٹ میں پی بول دیتے ہیں لمب کو ل بول دیتے ہندی آجائے گا بچوں ایک بات اور میں کہنا چاہتا ہوں کہ یہ سب بات جو میں آپ کو بتائی ہیں یہ بی ہے ڈی 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 آنا وہاں سب باتیں آپ سمجھ گئے کیا لکھنا ہے یہاں جو آپ کی سوچ ہے اس کو لکھنا رٹنا نہیں اب میں سوال کو سول کر نا دیکھو میرے کو پتا ہے مجھے ہائٹ سے یہ مجھے پتا ہے اور مجھے پتا ہے مجھے بیس پتا ہے اور یہ ہے ہائیپوٹینس تو ٹیگنومیٹری میں ہم نے ایک بات سیکھی ہم نے ٹیگنومیٹری میں ترکونمیتی میں تی ریشیو پڑھا ٹیگنومیٹری ریشیو ٹی ریشیو کیا پڑھاتا ٹی ریشیو ٹی گونومیٹری ریشیو پڑھاتا نہیں پڑھاتا اس ریشیو کی مدد سے ہم اس سوال کو بڑے آسانی سے کر سکتے ہیں کیا ہے وہ ریشیو میں نے بتایا تھا آپ کو کہ پاکستان بھوکا پیاسا اور ہندوستان ہرا برا بتایا تھا نہیں اور ہندی میڈیوم والے کو بتایا تھا کہ بیٹا لال بٹے ککک کر لینا پی فور پرپینڈگولر بی فور بیس ایچ فور ہائپوٹینس پی بٹے اچ بی بٹے اچ پی بٹے بی ایل بٹے کے ای بٹے کے ایل بٹے بتایا تھا سب تجھ بتایا تھا پہلا بتایا تھا کہ سائن ہے یہ کاؤ سے یہ ٹین ہے یہ کاؤٹ سیک کاؤ سیک بتایا تھا سائن کاؤس ٹین کاؤسیک کاؤسیک بتایا تھا ہندی میڈیوم والے بھی سیم سائن کاؤس ٹین کاؤسیک کاؤسیک بتایا تھے میرے بھائی یہ سب باتیں ٹگنومیٹری کی انٹروڈیکشن کی ویڈیو میں ہم ڈال چکے کرپا کر کے اسے دیکھ لو بچے آف لائن والوں نے بھی لائیو دیکھا ہوا ہے آپ بھی دیکھ لو تورانت سارے ٹاپک کلیر ہو جائے گا تو یہ جو ریشیو ہے نا ٹگنومیٹری ریشیو کہلاتے ہیں یہ جو ریشیو ہے یہ سائیڈ کے جو ریشیو ہے یہ اینگل نکالنے میں مدد کرتے ہیں اور اینگل کی مدد سے ہم ریشیو بھی نکال سکتے ہیں تو آپ اس میں ان کا ریشن ہوتا ہے کہ اینگل اور سائیڈ کا ریشن سائیڈ کے ہی تو ریشیو ہے لیکن اینگل اینگل کے سامنے ہی سائیڈ آ رہی ہے اور سائیڈ کے سامنے ہی اینگل آ رہے ہیں تو اینگل اور سائیڈ کے بیچ میں ریشن ہی ٹگنومیٹری کا ریشن ہوتا ہے جو adaptations ہے ہم کر لیتے ہیں تو میں آتا ہوں انڈاز پھ Çاپک پر میں جو جو بات پتا ہے میں اسے لکھ دیتا ہوں ہائٹ پتا ہے مجھے نہیں پتا ہے ہائٹ مجھے نکال لی ہے جو جو باتیں مجھے یہاں پر نکال لی ہے پتا ہے سب لکھ لے رہا ہوں ہائٹ نکال لی ہے میں نے ہائٹ کو مال لیا ایچ ایچ مجھے نکال لیا ہے بہت بڑی ہے تاور کی ہائٹ ہے پڑی بہت اچھی بات ہے بیس کتنا ہے اپنا بیسی بیسے اپنا بیسی یہ جو بی سی ہے اس کو یا تو میں کچھ مان لیتا ہوں یا پھر نہ بھی مانو تو پندر میٹر پتہ ہے مجھے تو بی سی اپنا پندر میٹر ہے پندر میٹر اور یہ اپنا بیس ہے کیا یہ آدھار بیس کیا سنو اینجائٹک طریقے سے بڑا اگلی بار دھیان دو یہ اپنا ہائپوٹینس ہے یہ اپنا ہائپوٹینس کیا ایسا کوئی جادو ہو جائے جس سے ہمارا سوال بینہ مطلب ہائپوٹینس کی ضرورتی نہ پڑے اور ان سے ہو جائے بلکل ہو جائے گا اس لئے تو لکھاتا پاکستان بگای بیسے ہندوستان سب فکس رکھو اس کی کوئی نہیں کرے گا اب آرہا ہے اصلی مجھا اصلی مجھا اب آئے گا یہ سوال کا سولیشن آپ نکل کے آرہا ہے بتانے کو تمہیں اس سے دول آنے میں بتا سکتا آپ سے تمہارے قدمہ بایا جائے لیکن میں چاہتا ہوں اس سوال کی مدد سے کوئی سوال اٹھ کو نہ ڈیاغرام بھی بنا دو سولیشن بھی کر دو کبھی بھی ایسی جڑی بوٹی دے رہا ہوں برمست دے رہا ہوں ڈیاغرام بارانا سکھ گئے اب سولیشن کرنا سکھ گئے بڑا یہ بات یاد رکھو کہ ہمیں نکالنا کیا ہے دیئے کیا رکھا ہے ایک ہمیں یہ سائیڈ پتا ہے ایک ہمیں یہ سائیڈ پتا ہے اور ایک ہمیں اینگل پتا ہے ایک ہمیں اب یہ تینوں کا ریلیشن چلنے والا اپنا یہ بات یاد رکھو جو یہ جو سائٹ دے رکھی وہ کونسی سائٹ ہے جیسے ہائٹ جو دے رکھا ہے ایچ جیسے تم بتا رہے ہو یہ کیا ہے یہ پرپینڈکولر ہے نہیں یہ پرپینڈکولر ہے نا کیونکہ اینگل کے سامنے بتا ہے تا پرپینڈکولر لنب ہے نا یہ تو یہ ہے پرپینڈکولر والی ہائٹ لنب والی جیسے ال بھی بولتے ہیں ڈی ویڈیم والے بیس تو فکس ہے یہ بیسی کیا ہے بیس آدھار تو اس کو آدھار بولتے ہیں بیس بولتے ہیں شورٹ کڑ میں بی بھی لکھ سکتے ہیں آدھار کو اے بھی لکھ سکتے ہیں ایچ ہو گیا پرپینڈکولر پرپندر میٹر ہو گیا بیس پرپینڈکولر کو پورے لگتا ہوں پرپینڈکولر ٹھیک ہے یہ اپنا کیا ہے پرپینڈکولر کیا ہے اپنا ایچ اور یہ ہمیں نکالنا ہے جسے ہندیم کیا بولتے ہیں لنب کیا بولتے ہیں لنب اب بیٹا ایک بات بتاؤ لیل بٹے کھٹکا سے یا پاکستان بھوکا پہا سے ہندوستان حرابرہ سے کیا مجھے بیس اور پرپینڈکولر کا ریلیشن پتا ہے کیا مجھے پرپینڈکولر اور بیس کا ریلیشن دکھ رہا ہے دکھ رہا ہے ٹی ریسیو میں دکھ رہا ہے دیان سے دیکھو سورب پی بٹے ایچ بی بٹے ایچ پی بٹے بی مجھے پی اور بی ارثات پرپینڈکولر اور بیس مطلب لنب اور آدھار کے بیچ میں ریلیشن دیکھنا ہے میں ترنت اس پہ جاؤں گا میں دیکھوں گا کون سا ریلیشن مجھے میچ کر رہا ہے میں دیکھوں گا خوشبو کہ مجھے پی بٹے بی دکھ رہا ہے پرپینڈکولر اپون بیس اور یہ کیا ہوتا ہے ٹین اینرڈی کا آپ کی اینرڈی کے ساتھ رہی ہے اوفلائن والے واللائن والے بچے سب اینرڈی کے ساتھ رہے ہیں اینرڈی نہیں ہے تو کچھ نہیں ہے گنزرویشن آف اینرڈی اینرڈی ٹرانس فرم ہوتی ہے ایک سے دوسرے روپ میں اینرڈی سے پڑھو ٹائم کم ہے آپ کے بعد بورڈ کے ایکزام سیدھنے سے دیکھے اس پہ ہٹ کرنا ہے گن پورٹ میں نمبر لینے تو اینرڈی دکھانے ہوگی آج اینرڈی دکھاؤ گے کل اینرڈی آپ کا ساتھ دے گی بورڈ کے ایکزام میں آپ ٹاپ کرو گے اور لائف میں بھی ٹاپ کرو گے اینڈیٹک رہو ڈپریس نہیں ہونا ڈپریس کوئی نہیں ہوگا میرے ہاں پر آلائن آف لائن کوئی ڈپریس میں نہیں آیا بیس آپ کو پٹا ہے پرپینڈگولر آپ کو پتا ہے مو túل رحم پاکستان برس پرپینڈگولر ہوا فاہہ گیراسا ہندوشتانہ رحمhesا ہم پرپینڈگولر جان چٹرے ہوا بریس ستے ہیں نی دکھر ہیں پرپینڈگولر ہوا رحم blev لال نونں ب групп播 PUBG لےam票 بیٹا جو پرپینڈکولر بٹے بیس ہے جو پرپینڈکولر بٹے بیس ہے اس میں ساری ویلو رکھ رہا ہوں میں ساری ویلو رکھ دو ایک بار اوکے میں رکھ دیتا ہوں ساری ویلو رکھ دیتا ہوں تھیٹا جو تُنے دیا بڑا وہ تھیٹا دیا تُنے سکسٹی ڈگری کتنا دیا سکسٹی ڈگری تو ہو گیا تھیٹا ٹھیک ہے اب پرپینڈکولر پہ دھیان دے پرپینڈکولر پہ دھیان دے پرپینڈکولر کتنا بڑا ایچ کیا ہے پتہ نہیں ہے نکالنا ہے ہائیٹی تو نکالنا تھی وہی تو پرپینڈکولر تھا وہی تو لما تھا بہت بڑیا اور جو بیس ہے میرے بھائی بیس جو ہے وہ بی سی ہے وہ پندرے میٹر ہے وہ تمہیں پتا ہے کہ اگر کوئی تین بات ہیں تین میں سے اگر تمہیں دو بات مل جاؤں ہے تو تیسری بات تو نکال جائے گی یہی تو میں سمجھانا چاہ رہا ہوں پچھلے کچھ منٹوں سے یہی سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ یہ یہ بات سکھو پہلے ڈائیگرام بناہ کرو ڈائیگرام میں صرف تمہیں آٹومیٹلی باتیں پتا ہوں گی جن میں سے دو باتیں تو تمہیں دی ہوں گی اور ایک بات نکال لی ہوگی تو جب تمہیں تین باتیں ہیں جب تمہارے باس تین باتیں ہیں شکھر آدھتیا تنو جب تین پوائنٹ ہیں اور دو پوائنٹ تمہیں پتا پڑ گئی ایک پوائنٹ نکال لیں کیا دکھت ہے نکال جائے گا نا اس کے لئے پاکستان بھگا پیاسا ہندوستان آرہا لال بڑے ککھا وہی برا برا نہیں ماننا برا نہیں ماننا چیزوں کو سمجھو اس کو لگا دے نا لگانے کے بعد سیدھے پوٹ کرنا پوٹ کرتے ہی تمہارے پاس ویلو نکال جائے کیسے کیسے دیکھو سنسے ٹین سکسٹی ڈگری کا مان پتا ہے تمہیں جس کو نہیں پتا اگین ٹینو میٹری کی انٹرویکشن پر پہنچ جو میں نے وہاں پہ کلا بتا رکھی ہے یہ رہاں کیسے ٹین سکٹی ڈگری نکالتے ہیں کیسے ہم انڈروڑ میں ٹینگر بلو اینڈ فینگر ایباو لے لیتے ہیں اور ٹین سکٹی کی ویلو لے لگتے ہیں ٹینگر والا طریقہ بتایا تھا ٹینگر والا طریقہ بہت بڑیا بڑیا طریقہ بتایا تھے چینل پر ڈڑا ہوا ہے اس کو دیکھ لو ٹین سکٹی کمان اگر نا پتا ہو چھٹکیوں میں ایک بار میں اس ٹینگر کو دیکھ لو ٹین سکٹی ہو ٹین 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 ہو ٹین ہون ٹین ہون ساین ہو کچھ بھی ہو ٹینگر کمپلیٹ ویلو میں کوئی پرویلم نہیں آنے والی ٹینگر کے اللہ بھی دوسرا دنگ کی بات ہے فنگر سوالا اسے بھی کوئی سی ویلو نکال سکتے ہو ساین نکالے کا ویلو نکالے How to do دنیا نکالے کچھ بھی وہ ضرور دیکھو اس سے دیکھ کر نیا آنے والی جس کو یہ نہیں آتی وہ ادھورہ رہ جائے گا وہ یہاں ٹک جائے گا لیکن ایک بات اور ڈپریچن میں نہیں آنا ڈپریچن میں نہیں آنا کیوں اگر آپ نے دائیگرام بنایا ساری لینگویج آپ نے لکھ دی لینگویج لکھنے کے بعد ویلو چھارٹ لی ویلو چھارٹ لے کے بعد آپ نے فارملا لگا دیا فارملا لگا دیا تب پہنچ گئے تب بھی اسٹیپ بائس مارکنگ میں آپ کو نمبر ملیں گے بورڈ کا یہ رول ہے بورڈ کا یہ رول ہے اسٹیپ بائس مارکنگ آپ کو ملے گی بچے کو جتنا اس نے کیا ہے اس کی محنت کے لیے نمبر ملیں گے تو کوئی نہیں گھمراہوں مد لیکن پھر بھی پوری نمبر ملے تو اس کا لگی جلوہ ہوتا ہے پورے نمبر کے لیے آپ کے لیے مطلب پلیز ویڈیو دیکھ لو مطلب والی اچھا رہے گا 1060 ریلی کے ویلو دیکھ بڑا 1060 ریلی کے ویلو دیکھ بڑا 1060 ریلی پتائیے دیکھتے ہیں میں کیا ویلو ہوتی تھی 0 ون اپ آن روڈ 3 اور دیکھ اس کے پاس ون آتا ہے اس کے پاس ون آتا ہے اس کے پاس روڈ 3 آتا ہے یہاں نا ہے اور پھر نوٹ دفائن ہوتا ہے جسے انفیڈی بولتے ہیں دیکھو 0 ڈگری 30 ڈگری 45 ڈگری 60 ڈگری 90 ڈگری یہ ویلو 10 کی تھی ہے یا نہیں تھی تو 60 ڈگری کی ویلو کتنی ہے بھائی روڈ 3 روڈ 3 جسے ہم بولتے ہیں یہ ہو گیا روڈ 3 یہ ہو گیا ایچ یہ ہو گیا 15 پوری دنیا کو بتائیں بچپن سے جب پیدا ہوئے تو مائزمیٹک میں تھوڑا وہ سیکھے تو دیکھ بات بتائیتی سیچرز نے کہ بیچ میں اگر ایکوال ہے تو کیچی کر دے کیا کر دے کیچی کیچی کراس ملٹیپلائی کیا کر دے پندرے کو ایدھر پہنچا دے اور ملٹیپلائی کر دے بیٹا یہاں پہ لگ رہتا ہوں ایچ جو ہائٹ تھی 15 کو اپنے ایدھر پہنچا دیا روڈ 3 کے پاس میں تو 15 روڈ 3 ملٹیپلائی میں کر کے آ گیا یہ ہائٹ آئی ہے نا آپ نے شروع میں مانا تھا پرپینڈکل جو ہائٹ تھی یہ ٹاور کی ہائٹ آگئی کس کی ہائٹ آگئی ہائٹ آگئی ٹاور کی ہائٹ ہائٹ آف دو ٹاور ٹاور کی اوچائی تو اوچائی آپ نے نکل کے آگئی پندر روڈ 3 لیکن ایک گلتی اور بچہ کر دیتا ہے بتا دوں بندر روڈ 3 وہ ایسی چھوڑ دیتا ہے آرے آپ نے جب ہائٹ نکالی ہے خود کی ہائٹ بھی ناکتے ہو سینٹی میٹر میٹر کچھ ہوتا ہے یونٹ نہیں ہوتی ہے یونٹ لگنا بھول جاتا ہے بیٹا دیان دینا سوال میں میٹر ہو تو میٹر لکھنا سینٹی میٹر سینٹی میٹر دنیا ہو تو دنیا لکھنا دنیا کیا کچھ بھی یونٹ لکھ دو کیا لکھ دو یونٹ ایک آئی یونٹ مات رک کچھ بھی ناپتا ہو تو اسے لکھ دو ورنہ سوال میں دیتا ہے اسے لکھ لو سوال میں میٹر دیا ہے سوال میں میٹر تو میٹر لکھ دیا آئی باس آن میں یا اچھا اچھا سا بریکٹ لگا کہ جب تم سندر سندر اے این ایس دولو ای آر لکھو گے تو فل نمبر مل جائیں گے فل نمبر مل جائیں گے ایک بار میں بتا دوں ہم نے کیا کر رہا ہے یا سوال سوال تھا سوال تھا کیسے ایک ایک سٹیپ کو ہم پڑھتے چلے گے کہ ایک ورٹیکلی ہے ورٹیکلی دیکھا میرے بھائی ایک ٹاور مطلب ٹاور کھڑا گیا ہے ورٹیکلی اور وہ بیس پہ کھڑا ہوگا سی تھی سی بارت ہے وہ پندر میٹر دور ہے پندر میٹر بندہ ایک دور ہے جو وہاں پر کھڑا ہوگا ہے اس کے فٹ سے یہاں پہ پھر اس نے کسی کو دیکھا الیویشن کرا تاور کو دیکھا کس کو دیکھا تاور کو وہ بھی تاور کے تاور کو دیکھا تاور کو دیکھا ہم نے شورٹ فارم میں دیکھ لیا پاکستان بھوکا پیاسا اور ہندوستان ہرا بھرا یہ لال بٹے ککا جسے ہم بولتے ہیں لال بٹے یہاں سے ہم نے ایک بات دیکھی کہ پرپینڈکولار اور بیس کا ریلیشن ہے بنا پرپینڈکولار ہم نے اس کی طرف پی پٹے بھی ہوتا ہے لام بٹے بھولتے ہیں ہم نے پی کی ڈیو کی پی یہاں پہ سوال میں پرپینڈکولار ایچ ہے کیا ہے وہ ہی ہمیں نکالنا تھا پی پر ایچ ہائٹ نکال لیتی تو ہم نے اس کی جگہ ایچ رکھ دیا بیس ہمارا پندے میٹر تھا اس کو رکھ دیا اس کے لیے ہم جانسہ اللہ میں ترمت ویڈیو دیکھ لیں گے انٹرڈکشن کی ہے وہ سارے اینگلس کے مان دیکھ لیں گے اینگل کی ٹیبل والا میٹر فنگر والا میٹر سارے اینگل ایک میٹر میں کلیر وہاں سے ہم اینگلوں کی ویلو دیکھ لیں گے اب اینگل کی جیسے ہی ویلو لگائی اور کروس ملٹیپلائی کری تو آنسر تمہارے قدموں میں آ گیا یس اور نو یا سار سو ہائٹ نڈیس ہے سم اپلیکیشن اف ٹرگرومیٹری کا ایک ہی طریقہ ہے کہ اچھے سوال کو سمجھو اپنی لائف سے جوڑو کہ تم کہیں بیٹھے ہو تم کسی کو دیکھ رہے ہو تو ایک ڈائیگرام بنا لوگے کیا بنا لوگے ڈائیگرام بنانے کے بعد جب اچھا سا ڈائیگرام بن جائے گا تو جو جو باتیں اس میں پتا ہے ان کا صدوپیوک کروگے اور کیسے کروگے وہ میں نے آپ کو دکھا دیا ہے سب سے پہلے کیا کرنا ڈائیگرام بنانا جو جو باتیں پتا ہے اس کو لکھ دینا کیسے لکھ دینا سمجھو اس کو لکھ دینا کہ یہ ہائیٹ میں نے ایچ مانی ہے یہ بیس ہے میں نے پندے میٹر مانا یہ ایگل ہے یہ ایگل ہے یہ لینگویس تین چار سٹیپ میں یہ اگر آپ لینگویج کنسٹرکشن رچنا کے آدھار پہ کنسٹرکشن ڈائنگ ڈائنگ ڈال کے اگر تین چار لائن یہ لکھ دوگے پتا ہے کونپی چیک کرنے والا کیا ہوگا کونپی چیک کرنے والا جو ہوگا نا وہ گد گد ہو جائے گا کہ یہ بندے نے رٹا نہیں ہے سمجھا ہے لینگویج بھی دی ڈائنگ ڈال دیا ساری باتیں لگ دی جو باتیں لکھی من میں جو آئی ڈائنگ ڈال دیا اس کے بات ساری باتیں لینگویج لگ دی لینگویج کے روپے لگ دیا انزو یا سنو یا سنو میں نے نہیں لکھا ہے یہاں پہ جائے کمتا آپ لکھیں گے لینگویج کے بات آپ نے جو جو ویلیو دے رکھتی اس میں ویلیو میں دیکھا تین بات ہیں تین میں سے دو بات مجھے پتا ہے تیسی بات مجھے پتا ہے دو بات مجھے پتا تھی وہ میں نے استعمال کر لی سائن کاز تھیٹا اس میں کوئی نہ کوئی ایک ہوگا وہ کیسے پتا لگے گا پاکستان بگو پاس ہندوستان ہرہ بارا لال بڑکک سے وہ میں نے دیکھا بھی بھائی کہ بھائی پی اور بی ہے پی اور بی ہے تو ٹین ہو گیا کیا ہو گیا ٹین ہو گیا پرپینڈکولا بڑیس تو میں ٹین لگا دیا ویلیو لگا دی ویلیو لگا دی ویلیو لگا کے مجھے سارے سوال ہو جاتے ہیں تو یہ تھا ایک نارمل کوششن ایک بھڑیا کوششن اس کے تروں کوئی سوال نسی آٹی کی بھائی ایکسائز میں کر سکتے ہو کوئی بھی سوال میں کسی بھی طرح سے دکت آ رہی ہو تو وہ میں آسانی سے آپ کو کراؤں گا کمنٹ باکس میں مجھے ضرور شیئر کرنا بس میں ایک بات اور کہنا چاہتا ہوں چاہتے ہیں بیٹا میں نے یہ جو ڈائیگرام منایا یہ جو سوال لیا یہ آپ کا بیس بتانے کے لیے بیس کلیر کرنے کے لیے جس سے آپ سارے سوال کر پاؤ اتنا اچھا طریقہ میں نے بتایا ہے کہ آپ کوئی بھی سوال آپ کر سکتے ہو اگر آپ ڈائیگرام بنا دو ڈائیگرام بناتے ہیں وہ سوال آپ کا ہو گیا کچھ نہیں کرنا ڈائیگرام تو لگانی ہے ڈائیگرام ہلوہ بن جائے ڈائیگرام ہلوہ بن جائے انسی زیومrr ڈائیگریام اور پرائیوٹ بکس میں سے خوب کوشن کرو اور کوئی دکھت ہوسکے ہمیں ڈائیگرام بکٹ کر دینا پلیز اور ایسے بچوں کو شیئر کر دو جو ڈرہے ہوئے ہیں ان کا بوڑ کے پر نصدیق ہے ان کو جورو شیئر کرو کیونکہ وہ ڈپریشن میں ہے ڈپریشن میں کچھ بھی بتا سکتا ہے اس کی بینک گھام بھی کچھ بھی فیل ہو سکتا ہے وہ بندہ اس کا فیر کیوں ہے ایک بات کہنا چاہتا ہوں سوال کیسا بھی ہو سوال کیسا بھی ہو ہمیں سوال کا ہو سکتا ہے تاور یہاں تھا میرا دوست یہاں تھا کچھ بھی ہو سکتا ہے میرا دوست یہاں ہے دوست نے تاور کو دیکھا میں نے بھی تاور کو دیکھا لیکن اب کیا ہوگا اب وہ دو اینگل بنیں گے دو اینگل بن گئے بیس یہ رہا ساری باتیں پتا ہے اگر مجھے یہاں سے اینگل چاہیے ہوتا تو میں ہوریجنٹل لائنگ کیس تھا تو یہاں کا اینگل پتا لگ جاتی اور پھر ایک یہ اینگل ہو گیا چھوٹا والا ایک یہ اینگل ہو گیا اس کو دیکھنے کے لیے اس کو دیکھا یہ سفاتیں انٹروڈکشن میں بتائی تھی اوپر سے اینگل کیس دیکھتے ہیں ایسے جتنا اس کو دیکھا تو یہ اینگل ہو گیا اگلے والے کو دیکھا تو اس سے آگے بڑے یہ والا اینگل ہو گیا clear ہو گیا ایسے کر کے ڈائیگرام بنا لے گئے بس اب یہاں پہ بتا کیا انتر رہے گا بومی تہلے تو کیول یہ تھا نا تو ایک ایک ایکشن مرے گی اس ایک سے ہی سوال کا انتر رہ گیا لیکن اب یہاں پہ دے دیکھ اب یہاں پہ دو دو ہے دو ٹرائنگل بن گئے دو کلائل اب یار تمہیں بتاؤ ایک ٹرائیْ LAN سے جب ایک ایک پیسن آنسر آ رہا ہے تو دو ٹرائیْuges سے کبھی ایک پیسن آنسر آ رہا ہے دو ایک پیسن سے صحیح ایسیٰ بات تو اس میں کبھانا نہیں ہے ہمیں لینئر ایک پیسن بھی سوال کر رہا ہے ایک پیسن بھی سوال کا نام جانتے ہیں ایک پیسن بھی سوال کا نام جانتے ہیں تو میں تمہارے سامنے ایک ڈیمو دکھا رہا چاہتا ہوں کہ دو ایک کوئیسن اگر آ جائے تو کیا ہوگا بتا دوں دو ایک کوئیسن کو لے لیتے اور جلدی سے بتاتے ہوگا کیا میں نہیں چاہتا کہ آپ کا کوئی بھی کوششن بورڈ میں نہ ہو پائے دکت میں تم آ جاؤ فض جاؤ میں نہیں چاہتا حالانکہ پہلے ہی ابھی ایک کوششن میں نے بتایا ہے وہ اس سے بات بن جائے گی لیکن اب میں دوسرا کوششن لے کے آ رہا ہوں جو تھوڑا کمپلیکس ہے کمپلیکس کوششن بھی ہو جائے کوئی دکت نہ ہو اور پھر اڑا دو گئے پھر اڑا دو گئے تو میرے میں کہنا چاہتا ہوں کہ یہ لانگ کوششن میں اس ٹائپ کے کوششن آتا ہے ٹائپ ٹو ٹائپ بن کی ویرائیٹی تو میں نے بتا دی اس میں ایک ہی کوششن تھی اور اسے آپ نے سول کر دیا تھی یہاں پہ دو دو ایک کوششن بنے گی تو میں نے سب سے بہلے کیا بتایا تھا سب سے بہلے ایک ہی دبائی دی تھی کہ لینگویج پڑھو لینگویج پڑھو کے ڈائگرام بناو تو چلو دیکھنے ایک لانگ کوششن کو چلو کرتے ہیں the shadow of a tower standing on a labor ground is found to be 40 meter longer than the sun's altitude is 30 meter than when it 60 degree find the height of the tower اس میں بھی ہائٹ نکالنی ہے اس میں بھی ہائٹ نکالنی ہے tower کی ہائٹ اس میں بھی نکالنی ہے لیکن تھوڑی لینگویج بدل گئی ہے تھوڑی لینگویج بدل گئی ہے جیسے میں نے بھی مٹایا تھا وہ ڈائرہ منایا تھا اسی طرح کا یہ کیسے اس نے بہلا کے جمین ہے اس ور منار کی shadow پڑتی ہیں منار کی shadow کب پڑھے گی جب منار کھڑی رہے گی تم کھڑے ہو تو والی shadow یہاں پڑھے گی تو وہ منار ہائٹ تو وہ تو کھڑا ہی رہے گا نا اب یہاں پہ وہ کھڑا ہوا ہے اس کی shadow بننی ہے کیا بننی ہے اس کی shadow اب میری ایک بات سمجھنا اس فاؤنٹ ٹو بی فورٹی میٹر لانگر بہندہ سنس ایلجیٹوڈیس تھٹی ڈگری سمجھنا بات کو کتنے ڈگری بنا رہی ہے تیز ڈگری اگین میں اس سوال کو پڑھ دیتا ہوں سوال کو سمجھو میں کیا بولنا ہوں اس طرح سے کہہ سکتے ہو جمین ہے اس پر ایک تاور کھڑا ہوا ہے اور اس تاور کے کھڑے ہونے پہ اس کی جو چھایا ہے اس کی جو shadow ہے وہ میں سوال پڑھ رہا ہوں دھیانتے جگہ رہا ہوں ہندی گلی ہندی گلی تو رکھو اس کی چھایا اس اس تدی میں چالیس میٹر جیادہ لمبی ہو جاتی ہے چالیس میٹر جیادہ لمبی ہو جاتی ہے 30 ڈگری ہو جاتا ہے 60 ڈگری سے مطلب 60 ڈگری سے گھٹ کر وہ 30 ڈگری ہو جاتا ہے 60 ڈگری سے گھٹ کر وہ 30 ڈگری ہو جاتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلے 60 ڈگری اور پھر بعد میں جو بنا وہ 30 ڈگری بنا 60 ڈگری سے گھٹ کر کتنا ہو گیا 30 ڈگری یہی کہنا چاہیے line when the sun's altitude is 30 ڈگری then when it when it is 60 ڈگری when it is 60 ڈگری سمجھے ہو اس کوشن کو چلو تو یہ ہمارا سوال سون میں آ گیا ہے اب ہم اس سوال کو کر لیں گے اس میں چالیس میٹر لانگر کی بات ہوئی تھی چالیس میٹر اس بات پہ بھی گور کرو میرے بھائی چالیس میٹر لانگر بولا ہے مطلب اگر جمین پہ کھڑی تھی ایک منار اور اس کی شیڈو اس اس تھی میں چالیس میٹر لمبی ہو جاتی ہے جبکہ سورے کا altitude 60 ڈگری سے 30 ڈگری ہو جاتا ہے تو اس کا مطلب پہلے کہیں پہ تھا مالو یہاں سے لے کے یہاں تک ایکس میٹر تھا کیا تھا اب چالیس میٹر فالتو ہو گیا چالیس میٹر لانگر ہو گیا کیا ہو گیا آجتے سمجھے آئی سمجھے آئی پہلے تو یہاں تھا کچھ تھا یہاں سے لے کے یہاں تک کچھ ڈسینس تھی لیکن اب چالیس میٹر ایکسٹرا ہو گئی ہے کتنے میٹر چالیس میٹر 40 میٹر ایکسٹرا ہو گئی ہے یس اور نو یس سر اور یہ کام ہونے سے جو 60 ڈگری تھا وہ گھٹ کے کتنا ہو گیا 30 30 ڈگری 60 ڈگری گھٹ کے کتنا ہو گیا 30 ایسے سوال کو آرام سے رف کونپی میں سمجھ سمجھ کے تین چار بار ایک ڈائیگرام مرانا سیکھ لوگ اس اب اس سوال میں کچھ بھی حلوہ سوال ہے پہلے ایک ٹرائنگل تھا اب دو تو ٹرائنگل ہیں پہلے ایک ایک کوئیشن میں نہیں اب دو ایک کوئیشن میں رہیں گی دونوں ایک کوئیشن کو ملا جلا گیا سوال کر دیں گے آنسر تمہاری قدموں میں نکالنا کیا ہے find the height of the tower tower کی height مینار کی اچھائی نکالنی ہے مینار کی a b c d مال لیتے ہیں پھر مینار کو آگے بڑھائیں گے a مال لیا b مال لو c مال لو d مال لو ٹھیک ہے بڑا مینار کی height again a b مینار ہے tower ہے اپنا tower ہے اپنا تو اس کی height h مال لو کیا مال لو h b سے لے کے c تک کی ڈیسن میں x مال لی اس کے بعد یہ 40 ہے دے رکھا ہے اس نے 40 میٹر longer اور ہو جاتا ہے 40 میٹر لمبا اور ہو جاتا ہے تو یہ ٹوٹل ملا کے کتنا ہو گیا 40 پلس x 40 پلس x کہاں سے کہاں تک d سے b تک تو یہ جو d b ہے یا b d ہے وہ 40 پلس x ہو گیا تو مجھے کچھ باتیں پتہ لگی مجھے کچھ باتیں پتہ لگی مجھے a b پتہ لگا a b میں نے مانا ہے h میٹر میرے کو پتہ ہے b c کتنا ہے x میٹر میں نے مانا ہے x میٹر میٹر یہ جو میں نے x میٹر ہے اس کے آگے اگر دیکھوں ڈی سی کیا دیکھو ڈی سی یہ بھی مجھے پتہ 40 میٹر آگے بڑھ گیا ہو تو 40 میٹر دے رکھا ڈی سی اگر میں بات کروں کہ یہ b سے c تک distance ہے اور c سے d تک ہے تو مجھے b d پتہ لگ گیا کیا پتہ لگ گیا یا پھر میں ڈی بی بھی کہہ سکتا ہوں اس کو ڈی سے بی تک تو ڈی بی بھی پتہ لگ گیا مجھے 40 پلس x کتنا ہوگیا ڈی بی 40 پلس x یہ سب میٹر میں میٹر میں کس میں سب میٹر ہے اب مجھے کیا نکالنا target کیا میرا height نکالنا کیا ہے height کہ height کتنے میٹر ہے height کتنے میٹر ہے سارا کلیر ہوگا بیٹا اب یہاں پہ دیان دو جیسے کی میں نے آپ کو دیکس چپ بتایا تھا کہ آپ کو دو triangle کی مدد لینی ہے پہلے triangle کی مدد لی تھی اور اس کی مدد سے آپ نے سوال دو مدد میں کر دیا تھا ایسے ہی آپ سامنے دو triangle یہاں پر آپ کو دکھ رہے ہیں کون کونسے triangle دکھ رہے ہیں ایک بات دیکھ سکتے ہو ایک triangle تو مجھے abc دکھ رہا ہے اور ایک triangle abd دکھ رہا ہے دیکھو مجھے triangle لینے right angle triangle کونسے لینے right angle triangle بلکل thingometry کے جب ہم نے introduction کیا تھا اور اس سے پہلا سوال بھی دیا تھا اس میں 90 degree دیکھا تھا 90 degree اپنا یہ ہے صحیح ہے تو ایک triangle تو یہ بن گیا اور ایک triangle بڑا والا بن گیا چھوٹا triangle بڑا triangle دو رہا ہے ایک میں 60 degree کا angle ہے اور ایک میں 30 degree کا angle ہے باقی دو سائیڈ بھی ہم کو پتا ہے اور تیسری اپنے آپ نکل دائی مطلب ایک سائیڈ پتا ہے ایک angle پتا ہے تیسری سائیڈ نکل دائی نکل دائی yes or no yes sir مہت بڑی پاکستان موگے پاس ہندوستان لال بڑے اس کو ہم لگا دیں گے سوال سیٹ اپ ہو جائے گا تو میں نے کیا بولا محنت کس پہ کرنی ہے محنت کرنی ہے اس figure بنانے دائیگرام بنانے میں جس نے دائیگرام بنا لیا اس کا 50% سوال وہی کتم پھر value چھوٹ دو جو جو باتیں پتا ہیں ان کی لینگویج میں لکھنا میں نے جو بولا تو میں لینگویج لکھوائی نہیں آپ لکھیں گے یہ اتنا میٹر ہے یہ اس کا ٹاور ہے میں نے اتنا مال لیا یہ 40 میٹر لانگر ہے تھوڑی تین چار سٹیپ میں لینگویج کو لکھ لیں سارے جو بھی ان کو ہم انکال لیں گے اب لگا دیں گے ہم پاکستان بگا پاس ہندوستان بڑا لال بڑے کٹنا تو اس کے لئے لگانے کے لئے کیا کریں گے دیاں سے دیکھو اس کے لئے لگانے کے لئے میں نے جیسے بولا کہ ٹرائنگل کی help لیں گے کس کی ٹرائنگل ٹرائنگل تو یہاں پہ دو ٹرائنگل دکھ رہے ہیں ایک تو مجھے دکھ رہا ABC اور ایک ABD ABC اور ABD چھوٹے اور دوبڑے دکھ رہے ہیں نا چھوٹے والا ABC دکھ رہا ہے نا آپ کو گرا ABC دکھ رہا ہے اور یہاں سے ہاں تک X مان لیا اور یہ H ہو گیا Yes or No Yes sir بہت بڑیا اب آپ کو پتا ہے کہ یہ پرپینڈکولر ہے اور یہ بیس ہے تو پاکستان بھوکا پیاسا ہندوستان ہرا بھرا میں یہاں لگ دیتا ہوں میں یہاں لگ دیتا ہوں پاکستان بھوکا پیاسا ہندوستان ہرا بھرا یہ آپ کو پتا ہے یہ آپ کو پتا ہے یہ لال بٹے کا آپ کو پتا ہے ہندی والے انگلیش سوائے سمجھ سکتے تو بڑا جہاں تکے ہو پرپینڈکولر یہاں پر یہ ہے یہاں پر دیکھو پرپینڈکولر تو ہائٹ ہو گیا اپنا اور بیس ہو گیا اپنا بیسی یا سی بی یا ایکس مانا ہے اس کو یہ بیس ہو گیا اپنا یہ اپنا بیس ہو گیا نہیں ہو گیا آدھار بولتے ہیں اس کو اور یہ پرپینڈکولر ہو گیا yes بہت بڑی تو پی بٹے بی پرپینڈکولر اور بٹے بیس میں تین کا ریلیشن بننا نہیں بننا تو تین تھیٹا اس کو پی بٹے بی پرپینڈکولر بٹے بیس بیس اگر آپ دھیان سے دیکھو تو تھیٹا آپ کو پتا ہے 60 دیگری کتنا تو تین 60 دیگری سکول اگر میں دھیان سے یہاں پہ لگاؤ تو پی بٹے بی پی کتنا آپنا ایچ اور آپ کا بیس اگر آپ ملٹیپلائی کرتے ہیں تو آسانی سکھو نکال سکتے ہیں میں ملٹیپلائی کری نہیں رہا میں اسے ایک نمبر 1 لکھ رہا ہوں کیا لکھ رہا ہوں ایک ٹرائنگل سے ایک بات نکل گئی اب کیا آپ دوسرے ٹرائنگل سے ایک بات نکال سکتے ہیں تو جلدی سے دو میٹ کے لیے اور دیکھ لو اور یہ ٹاپک کمپریٹ ہو جاتا ہے ابھی ایک ٹرائنگل اور اس پہ دکھ رہا ہے مجھے دھیان سے دیکھو میں نے کیا بولا تھا دو ٹرائنگل ہو یہ کونسے ٹرائنگل ہی ہم نے ٹرائنگل ABC کونسے لیا ABC کیا ہم ٹرائنگل ABD بڑا والے ٹرائنگل کو بھی دیکھ سکتے ہیں آمن بلکو صحیح ہے نا تو اب ٹرائنگل ABD دیکھ لیتے ہیں ٹرائنگل ABD چلو دھیان سے دیکھو ایک بار دھیان سے دیکھو میں ٹرائنگل کو یہاں بنا آئی تو سکتے ہیں ٹرائنگل بڑا والے یہ رہا میں نے ہلکی چھوڑا اس کو بڑا بنا تو کوئی نہیں یہ ہو گیا یہ بی اور ڈی کدھر ہے بڑا ڈی کدھر ہے نا دیکھ رہے ہیں آپ کو دیان دیں پریانسی تو یہ ٹرائنگل ہے یہاں پہ کتنے کا اور یہ جو پوری سائیڈ ہے نیچے والی یہ جو بی ڈی سائیڈ ہے یہ 40 بلس ایکس ہے کیا یہ اور AB یہاں پر ہے AB کو ہم نے H بانا ہوا ہے AB کو ہم نے X اب وہ پھر اگین پھر اگین پرپینڈکولر یہ ہے اور بیس یہ ہے کیونکہ اینگل یہ آلے لے رہے ہو بٹا تو بڑا پرپینڈکولر بیس مطلب 10 ہی لے آئیں گے بڑا we know that 10 theta is called to P بڑے بھی P بڑے بھی تو ہم لگا دیں گے اس بار theta کتنا ہے بڑا theta اس بار کتنا ہے 30 degree بیٹا 30 degree اور پی کتنا ہے بڑا پی اتنا ہے ہیٹ H بیس کتنا ہے بڑا 40 بڑا بڑا 40 بڑا بڑا شیئر اور شیرنیوں جانک کے جلدی سے کر لو دو میٹھ کے اندر سوال ہو گیا 30 degree کا معنی میں بتا ہے میں نے بتایا تھا 10 کا معنی 10 کی کیا طریقہ بتایا تھا ویڈیو ڈیلی ہوئی ہے یا تو ٹیبل دیکھ لو یا فنگرس والی ویڈیو پور کیا ہے ٹیو نمیٹری کی لاسٹ ویڈیو میں دیکھا ہے دیکھ سکتے بڑا لیکن ایک اور طریقہ کیسے 0 0 1 upon root 3 اس اگلا دیکھو اس اگلا 1 ہے اس اگلا اور اس اگلا root 3 ہے اور اس کے بعد not defined infinity تو 0 ڈیلی 30 ڈیلی 45 60 90 کیسے آیا میں نے بتا رکھا ہم ہاں دیکھ سکتے ہو پلیز وہ ویڈیو جرور دیکھو سارے کونسپٹ لے ہو جائیں بڑا تو یہ 10 30 کمار کتنا ہے ایک بڑے ڈیان سے دیکھ بڑا 1 upon root 3 1 upon root 3 1 upon root 3 1 upon root 3 h 40 plus x 40 plus x دوسری ایکویشن ہے yes or no اب ان دونوں ایکویشن کو ہم سوال کر دیں گا آسانی سے اور آنسر تمہارے قدموں میں آنسر تمہارے قدموں میں بڑے دیان سے دیکھو پہلی ایکویشن میں ایک بات دیکھو اگر میں پہلی ایکویشن دیکھ رہا ہوں root 3 برابر x root 3 برابر x تو کیا میں h کمار نکال سکتا ہوں یہاں سے yes cross multiply کیچی 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 ترسی گنا تو میں h اگر نکالنا چاہاں بڑا یہاں سے تو root 3 اور x کہاں بہنچے گا root 3 کے multiply میں pass میں root 3 کے pass میں تو x into root 3 کہہ سکتے ہیں کیا yes sir h برابر yes or no yes sir تو میں نے cross multiply کر دیا اور h کمار نکال دیا یہ ہوگی فرش ایکویشن کی پرائیٹی صحیح ہے فرش ایکویشن کل گئی اب میں اس ایکویشن کو کیا میں second ایکویشن میں لگ سکتا ہوں yes sir بلکو لگ سکتے ہیں بھائیہ بڑا آپ اس ایکویشن کو یہاں رکھ دوگے تو solve ہو جائے گا بڑے پیار سے ٹھیک ہے تو اب ہم کرتے ہیں from equation number 1 & 2 کو solve تھوڑا اچھے سے solve کر لیتے ہیں بڑا from equation 1 & 2 کو solve کر لیتے ہیں بڑا اب ان کو solve کر دیں گے بڑے پیار سے میں نے دونوں equation آپ کے پاس لکھ دی ہیں اب ان کو value لگائیں گے اور answer پائیں گے value لگائیں گے answer کیسے جیسے آپ نے یہاں پر دھیان سے دیکھو یہاں پہ آپ نے پہلی equation سے بڑا x root 3 نکالا تو اس x کی value کیا آپ second equation میں رکھ سکتے ہو yes or no ڈی کے ساتھ ایک بار دیکھ لو 1 upon root 3 ہو گیا x کی value x root 3 x root 3 رکھ دی اور 40 plus x 40 plus x اگر آپ دھیان سے دیکھو cross multiply کرنی آتی ہے بچپن سے کچھی کر رہے ہو ادھر کی ادھر کی ادھر لگا دو x root 3 x root 3 x root 3 x root 3 root 3 0 barley ڈی 3 x 3 v 3 x x q x x اگر یہ ایکس کو میں لیفٹ میں لے جاؤں تو کیا یہ مائنس ایکس ہو سکتا ہے تو تھیلی ایکس چلا گیا تو ایکس بچ سکتا ہے تو ٹو ایکس ملٹیپلائی میں ہے تو کیا ڈیوائیڈ میں جا سکتا ہے 40 کا آدھا 20 ہوتا ہے میں نے سنا تھا ایسا ہے بچپن میں 40 کا آدھا 20 بچپن میں سنا تھا آپ کے دوارہ آپ کو ابھی سنائے میں نے تو 40 کا آدھا کرتا تو 20 ہو جاتا ہے نورمال ہی بات ہے تو یہ آگیا ایکس کی ویلیو کیا آگیا 20 میٹر کیا آگیا تو مجھے پتہ لگیا بی سے بی سے لے کے سی تک کی جو ڈیسنس ہے سی سے بی تک کی ڈیسنس جو میں نے ایکس تمہاری تھی وہ 20 میٹر ہے اور یہاں پہ چالیس پلس بیس چالیس پلس تو ٹوٹل ڈیسنس کتنی آگئی ٹوٹل یہاں پہ یہاں سے آتے کی ڈیسنس آگی ساٹھ میٹر کتنی آگئی چالیس اور اس نے بولا تھا لانگر کتنا ہے فورٹی میٹر پہلے بیس میٹر تھا اور لانگر ہو گیا اور فورٹی میٹر پہلے بیس تھا تو اب ساٹھ ہو گیا سمجھ گئے چالیس ایکسٹرا ہو گیا یہ بات کلی روئی نہیں ہوئی لیکن ہمارے جو ٹارگیٹ تھا ایکس نکالنا کیا نکالنا وہ رہ گیا ہے تو بیٹا ایکس کا مان اگر میں یہاں رکھ دوں کیسی بھی ایکویشن میں اگر میں پہلی ایکویشن میں ایکسے مان رکھ دوں یا دوسری ایکویشن مان نکل سکتا ہے تو چلو ایکس کا مان رکھتے ہیں فروم ایکویشن نمبر ون because of that مجھے ایکس چاہیے ایکس برابر ایکس روٹ 3 ہے ایکس برابر ایکس روٹ 3 تو ایکس برابر جب ایکس روٹ 3 ہے تو کیا میں ایکس کا مان رکھ سکتا ہوں بہت بڑی ہے ایکس کی ویلوی کتنی بڑا 20 تو جب میں نے ایکس کی جگہ 20 رکھا تو 20 روٹ 3 میٹر آ گیا 20 روٹ 3 میٹر بڑے سندر طریقے سے آپ کو یہ سب کام کرنا ہے calculation کی اتنی practice کر ڈالنی ہے کہ آپ کو answer آئے گا تو آپ answer پیار سے bracket میں لگا کے بند کر دیں گے ncrt میں private کتاب میں بھرے بڑے question اب کوئی question رہنے والا نہیں کہ answer سے آپ جڑ چکے ہیں تو اسی طرح سے نئے نئے concept لاتے رہیں گے کوئی دکھا تو comment box پہ share کرنا میں بتا ہوں ncrt private کتاب میں کوئی question comment box پہ الگ سے ویڈیو لے کے آتا ہوں اور نئے ویڈیو کے ساتھ ایک one shot ویڈیو کے ساتھ ملتے ہیں جائے جائے ویڈیو ڈیو 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 ڈیو